اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فورک شاپ یوٹیوب چینل جیسا کہ اس چینل پر میں آپ کے لئے لاتا ہوں فارسیل گاڑیاں اور پینٹ والی گاڑیاں جت کو ہم پینٹ کرتے ہیں کو ساری انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک نیو مہران 94 مارڈل ہم نے سٹارٹ کی ہے تو سوچا کہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کرتا جاؤں ویسے تو ہم 14-15 مرنٹ میں پوری گاڑی کو تیار کر کے ویڈیو کے اندر اپلوڈ کر دیتے ہیں پر اس گاڑی کی میں سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو جناب یہ 94 مارڈل مہران ہے یہ ریڈ کلر میں کلر کرنی ہے یہ ڈینٹر سے فارغ ہو گئی ہے جناب یہ اس کا چھت آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے آپ نے پوری گاڑی دیکھ لی تو سب سے پہلے ہم اسے یہاں پر اس کے ڈینٹ اٹھائے گئے ہیں فینشنگ کی گئی ہے اسے ہم ریک مال کریں گے سینڈنگ کریں گے اسے سینڈنگ کریں گے اور جو پیس ٹھیک ہے ڈینٹنگ کے علاوہ جہاں پر آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر 320 نمبر کے پیپر کے ساتھ اس کی سینڈنگ کریں گے جناب اگلے فینڈر سے ہوتے ہوئے ہم سیکنڈ دروازے پر پہنچ چکے ہیں سینڈنگ کے بعد اسے دھو کر خوشک کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر سٹیل پوٹین کی فلنگ کی جائے گی تو انشاءاللہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سارا پروسس سمجھ آ جائے جناب بانٹ پر ہم آ چکے ہیں بانٹ بھی سینڈنگ کر رہے ہیں بانٹ جہاں پر ٹک ہیں وہاں پر ہم اسے موٹے ریکمال کے ساتھ موٹے سینڈنگ پیپر کے ساتھ مثال کے طور پر 80 نمبر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں 100 نمبر بھی کر سکتے ہیں 120 نمبر بھی کر سکتے ہیں 150 نمبر بھی کر سکتے ہیں بہرحال میں 100 نمبر کا ریکمال استعمال کر رہا ہوں اور بقایا بارنٹ کے اوپر 320 نمبر کا پیپر سے سینڈنگ کریں گے یہ بقایا رنگ کو اس لئے سینڈنگ کیا جاتا ہے جو اس کی چمک ہو وہ ختم ہو جائے اور یہ ڈل ہو جائے ڈل آئی مین فیڈ ہو جائے یہ یہ آپ ڈگی پہ دیکھ سکتا ہے یہ کریک وغیرہ اس کے نکالیں گے کریک نکالنے کے بعد اسے بھی سینڈنگ کریں گے تو جو ہمارے پاس کریپر ہے اس کریپر سے ہم اس کی کریک وغیرہ نکالیں گے جہاں پر پوٹین کریک ہے یہ گاڑی پہلے بھی تیار ہو چکی ہے اور ابھی ہم اسے دوبارہ ریپینٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں تک اس کی پوٹین کے کریک نکلیں گے ہم نکالیں گے زبردستی ہم اس کی کریکس نہیں نکالیں گے جو آسانی کے ساتھ نکل جائیں وہ نکالیں گے جناب ایک سائیڈ کمپلیٹ ہو چکی ڈگی بھی ہو چکی ہے اور بانٹ بھی ہو چکا ہے ابھی ہم آئے ہیں لیفٹ سائیڈ کی طرف لیفٹ سائیڈ پر ہم وہی پروسس کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ پہ پہلے بتایا کہ جہاں پر ڈینٹ کی فینشنگ کی گئی ہے وہاں پر ہم موٹا ریگمال استعمال کریں گے نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کونسے نمبر کا استعمال کیا جا سکتا ہے باہرحال میں سو نمبر کا استعمال کرتا ہوں پاکایا جو پیس ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈین سو پیس نمبر کا ریگمال استعمال کریں گے یہاں پر رہی ہے ریگمال استعمال کرتے وقت میرے ہاتھ میں کوئی چیز لگی میرے انگلی زخمی ہو گئی باہرحال پھر بھی میں نے کام جاری رکھا اس کے ٹوٹل پارٹس فائنل تک آپ کا سٹیپس جو ہے وہ سارے دکھائیں گے آج کا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہوگا صرف سٹیل پوٹین کی فیلنگ تک نیکسٹ ٹیپ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سٹیل پوٹین مانجی گئی مانجنا اور اس کے بعد انسی پوٹین لگانا اس کے اوپر وہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس کی انشاءاللہ تو جناب ساری گاڑی کی منجائی کہلیں یا سینڈنگ کہلیں وہ ہو چکی ہے اب ہم اسے دھو رہے ہیں دھو کر خوش کریں گے اگر ہمارے چینل پر کوئی نیو ہے تو وہ سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جناب یہ پوری گاڑی دھول رہی ہے دھونے کے بعد ہم اسے خوشک کریں گے خوشک ہو جائے گی تو ہم اس کے اوپر سٹیل پوٹین کی فیلنگ کریں گے سٹیل پوٹین گاڑی دھول چکی ہے سٹیل پوٹین ہم نے اٹھائی اور سٹیل پوٹین کو کیسے میکس کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بھی میری چینل پر اپلوڈ ہے جناب یہ سٹیل پوٹین کا نیو کوارٹر ہم نے کھولا نیو کوارٹر کھول کے جو ڈھکن کے ساتھ پوٹین وغیرہ لگی تھی اسے ہم نے سٹیل کے کوارٹر میں ڈالا اور سٹیل کے اوپر جو وارنش ہے ہم اسے اس کے اندر حل کریں گے میکس کر کے یہ پوٹین نرم ہو جائے گی جناب پوٹین کی میکسنگ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیل پوٹین میکس ہو چکی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی بھی خوشک ہو چکی ہے گاڑی دھوئی تھی دھونے کے بعد خوشک ہو چکی ہے کافی وقت گزر چکا ہے تو چلیں جناب شروع کرتے ہیں سٹیل پوٹین کا پروسس سٹیل پوٹین جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سٹیل پوٹین میں جتنی آپ نے استعمال کرنی ہو اٹھانی ہو اسکریپر کے اوپر میکس کرنی ہو اس کے اندر دو پرسنٹ ہارڈنر میکس کریں اگر آپ دو پرسنٹ ہارڈنر میکس کرتے ہیں تو آپ کی پوٹین تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں خوشک ہو جائے گی اور اگر آپ دو پرسنٹ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر جلد ہی خوشک ہو جائے گی اور گرمی کے موسم میں ہارڈنر بلکل کم استعمال کرنا چاہیے سٹیل پوٹین کے اندر یہ تو ہاتھ ہاتھ خوشک ہو جائے گی یہ سٹیل پوٹین کی فیلنگ ہم نے سٹارٹ کی بانٹ سے ہمارے پاس نیو گاڑیاں بھی آتی ہیں بہرحال اس کی ویڈیو میں اپلوڈ اس لئے نہیں کرتا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ میں مالک سے پرمیشن لے کر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں نیو گاڑی کے جو آنر ہوتے ہیں وہ ہمیں ویڈیو کی اجازت نہیں دیتے تو بغیر اجازت کے بھی میں ویڈیو بنا سکتا ہوں بہرحال یہ میرے زمین کے خلاف ہے میں آنر سے یہ بھی کہتا ہوں کہ یار میں اس کے نمبر ہائٹ کر دوں گا تو بہرحال وہ اجازت نہیں دیتے تو اچھا نہیں لگتا کہ نیو گاڑی کی کسی کی بغیر پرمیشن کے میں ویڈیو اپلوڈ کروں جناب بانٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے آ چکے ہیں ہم اگلے فینڈر پر رائٹ سائٹ کے جناب سٹارٹ کرتے ہیں اگلے فینڈر سے جناب سٹارٹ کریں ہیڈلیٹ کے پاس والا ٹک کور ہو چکا ہے ابھی ہم فینڈر کے اوپر والے حصے پر پوٹین کی فیلنگ کر رہے ہیں جہاں جہاں پر اس میں ٹینڈ کا کام کیا گیا ہے وہاں سارا ہم اس کے سٹیل پٹین کی فیلنگ کریں گے اور ساتھ آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے جناب پوٹین خوشک ہو گئی یہ گولہ میں نے بنایا اس گولے کو بنانے کے بعد ہم نے اسے چھوڑا تاکہ پوٹین خوشک ہو جائے پھر اسے کاٹنے میں بہت آسانی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے موٹ کاٹ پر بھی میں نے پوٹین لگائی جو فالدو پوٹین اوپر کی لائن کی طرف چلی گئی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی تھوڑی تیر وہ خوشک ہو گئی خوشک ہونے کے بعد ہم نے اسے کاٹ دیا کاٹنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائن بلکل سیدھی بن چکی ہے جو فالدو پوٹین لگی تھی وہ ہم کاٹ رہے ہیں اسے ایک ہاتھ پوٹین لگانے کے بعد ہم اسے دوبارہ دوسرے ہاتھ پوٹین لگا رہے ہیں کیونکہ بڑے ٹک جو ہیں بڑے وہ کبھی بھی ایک ہاتھ میں کور نہیں ہوتے آپ کو لازمی دوسرا ہاتھ پوٹین لگانے پڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیل پوٹین کی فیلنگ جاری ہے انتہائی محنت کا کام ہے یہ دروازہ پورا تیار کرنا ہے اس دروازے میں ٹوٹل پوٹین کی فیلنگ کرنی ہے باقی دروازوں میں صرف ٹیچنگ تھی پوٹین کی اس دروازے کو پورا ہم نے اسٹیل پوٹین کے ساتھ بنانا ہے اس کے اوپر جو پرانی پوٹین لگی تھی وہ ساری اس کی میاد ختم ہو چکی تھی تو اس لئے مجبورا ہم نے اسے سارا اتارنا پڑا ہمیں اسے سارا اتارنا پڑا سارا اتار کے دوبارہ ڈینٹ کیا گیا ہے یہ دروازہ یہ پوٹین کے اندر کوئی کچرہ آ گیا تو اس وجہ سے انگلی کے ساتھ وہ کچرہ ہٹانا پڑ گیا اس پوٹین کو مانجنے کے لئے سو نمبر کا ریکمال بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی نمبر کا بھی کر سکتے ہیں ایک سو بیس نمبر کا بھی کر سکتے ہیں اور ایک سو پچاس نمبر کا بھی کر سکتے ہیں ان میں سٹیل پوٹین کے ریکمال میں آپ یہ چار ریکمال استعمال کر سکتے ہیں اگر پوٹین بہت ہی زیادہ صفائی کے ساتھ لگائی گئی ہو تو بھی آپ ایک سو پچاس سے کم کے نمبر پر اسے مانچ سکتے ہیں دو سو بیس نمبر کا جو رگمال ہوتا ہے وہ آپ کا کام آتا ہے ڈیکو پوٹین میں تین سو بیس کا چار سو نمبر کا تو جناب پوری گاڑی کی سٹیل پوٹین کی فیلنگ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے ڈیکی سے ہوتے ہوئے ہم آپ کو رائٹ سائٹ دکھاتے ہیں یہ دروازہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے جناب یہ پوری گاڑی کی سٹیل پوٹین کی فیلنگ ہو چکی ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم اسے مانچتے کس طرح سے ہے اور اسے بن جائی میں کیا کیا پروسس ہوتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نگہ بان